آج کی ویڈیو میں ہم الکوہلیک فرمنٹیشن، لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن اور امپورٹس آف این ایروبک ریسپیریشن کے بارے میں دیکھیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں الکوہلیک فرمنٹیشن کی یہ عمل بیکٹیریا اور یسٹ وغیرہ میں ہوتا ہے این ایروبک ریسپیریشن کی اس قسم میں پائیروبک ایسڈ کو الکوہل سی ٹو ایچ فائیو او ایچ اور کاربان ایکسیر میں مزید توڑا جاتا ہے تو پائیروبک ایسڈ جو ہے اس کو ایتھائیل الکوہل اور کاربان ایکسیر میں توڑا گیا ہے اسی طرح لیکٹک ایسڈ فرمنٹیشن کی بات کریں یہ عمل انسان اور دوسرے جانوروں کے سکرلیٹل مسجد میں تیز اور زیادہ جسمانی کام کرنے کے دران ہوتا ہے یہ عمل دودھ میں مجود بیکٹیریا میں بھی ہوتا ہے اس ان ایروبک ریسپریشن میں پائیروبک ایسڈ کا مالکول لیکٹک ایسڈ سی ٹری ایچ سکس او تھری میں بدل دیا جاتا ہے پائیروبک ایسڈ کو لیکٹک ایسڈ میں چینج کیا بات کرتے ہیں زمین پر زیدگی کے اگاز کے وقت ابتدائی زمینی اور آبی مساکر یعنی کے ہیویٹیٹس میں ازاد اکسیجن موجود نہیں تھی اس طرح کے ان ایروبک حالات میں شروع کے جاندار اپنے کاموں کے لیے انرجی ان ایروبک ریسپریشن سے ہی حاصل کھتے تھے حتیٰ کہ آج بھی جب آزاد اکسیجن دستیاب ہے چند جاندار جن میں کچھ بیکٹیریا اور کچھ فنجائی شامل ہے ان ایروبک ریسپریشن سے انرجی حاصل کرتے ہیں اور ان ایروبک کہلاتے ہیں انسان اور چند دوسرے جانور ان ایروبک ریسپریشن سے اپنے سکیلٹل مسلز کو انرجی فراہم کر سکتے ہیں ایسا اس وقت ہوتا ہے جب سکیلٹل مسلز زیادہ کام کرنا پڑے مسلز ورزش کے دار لے گا ضرور پوری کرنے کے لیے سیجن کی دستیابی نہ بڑھائی جا سکے سائز دانوں نے بیکٹیریا اور فنجائی کی فرمنٹیشن کی اصلاحیت کو انسانی فائدہ کے لیے استعمال کیا ہے مسال کے طور پر بیکٹیریا کی فرمنٹیشن سے چیز اور دہی بنایا جاتا ہے ییش میں فرمنٹیشن کو شراب اور بیکری کی شرند میں استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح ایک فنگرز ایسپر جیلیس کی فرمنٹیشن سے سوئے اور پودے کی چٹری یعنی سویا ساؤس بنائی جاتی ہے سوکارہ شیئر ہے نیکس ویڈیو انٹل دین گوڑ بائی فرناو